پچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لئے یقصہ مفید مفاد عامہ کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ پھولیں ربانی دا سکولر یوٹیوب چینل وقت کی چند ساتھوں میں والدین کا رتبہ کیا بیان کروں نا صدر علی قدر والدین کا رتبہ اس درعیتین حضرت عبداللہ کے جمال اور بی بی آنہ کے لال سے پوچھے جو فرماتا ہے تمہاری ماں تمہاری ماں پھر تمہارے باپ یہی وجہ تھی محترمہ ساتھ ذائق کرام کہ خدای وحد اولہ شریک نے دنیا کی عزید ترین کتاب میں فرمایا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو یہ کہہ کر والدین کا مرتبہ بتا دیا کہ جس نے والدین کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا زندگی کی کٹن رہوں پر موجزوں کی برسا تب ہوا کرتی ہے حاضرین مجلیس کہ جب والدین کا مرتبہ جانتے ہوئے اولاد انہیں ان کی قدمت کی تذبیہ پڑی ہو کیونکہ زندگی فلق ہے والدین بھولیووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو انہیں جنتوں کے دروازے اول ڈیج ہوم میں ملے لگے تو یہ پزہ پکار اٹھی کہ خدارہ خدارہ قدر کیجئے ان باتوں کی جن ہاتھوں نے تمہاری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنا شباب تمہارے شباب پر قربان کر دیا کہ کون کہتا ہے کہ بارز زندگی معباب ہیں کہ کون کہتا ہے کہ بارز زندگی معباب ہیں میں تو کہتا ہوں ہر گھر کہ خوشی معباب ہیں بیج کر معباب کو گھر سے اندھیرہ مت کرو یہ حقیقت ہے کہ گھر کی روشنی معباب ہیں اپنے بچوں پر جو کر دیا سب کچھ فیدا اب تو سمجھو دوستو کتنے سخی معباب ہیں اُلد میں وہ شخص تو جاہی نہیں سکتا کبھی اُلد میں وہ شخص تو جاہی نہیں سکتا کبھی جس کی نظروں میں ہمیشہ جنبی ماں باپ ہیں جس کی نظروں میں ہمیشہ جنبی ماں باپ ہیں شدرہ علی قدر مہترہ مساتذہ اکرام سامائن کو فقط اتنا ہی کہوں گا کہ زندگی میں ہمیشہ دو لوگوں کا خیال رکھنا ایک وہ جو تمہاری جیت کے لئے سب کچھ ہار گیا یا ہی تمہارا باپ اور دوسرا وہ جس کی دعاوں سے تم سب کچھ جیت گئے یا ہی تمہاری ماں آخر میں چلے شاہ پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جو مہکتی ہے گلابوں کی طرح اولاد میں جو مہکتی ہے گلابوں کی طرح اولاد میں گلشن قدرت کی ایسی تازگی ماں باپ ہیں مجھ کو لگ سکتی نہیں اس زمانے کی نظر مجھ کو لگ سکتی نہیں اس زمانے کی نظر میں ہوں کچھ قسمت میرے سر پر ابھی ماں باپ ہے شکریہ اللہ بہت خوب بہترین انداز سے آپ لوگوں کے سامنے تقریر پیش کر رہے تھے نبیل اقیل احمد بے شک سامین ماں باپ کی اہمیت تو آپ نے جان لی بہترین انداز بہترین انداز انتہائی پاال نوجوان متحرک شخصیت اور یہ ہماری آواز پر انہوں نے لبائک کا ہمیشہ اپنی خدمات ہمیں پیش کرتے رہتے ہیں ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں میں شرائفتر سے گزارش کرتی ہوں کہ اممار صاحب کی خدمت میں شال اور گل پیش کر کے ان کا استقبال کریں یہ جو آگے پروگرام کے بچے بیٹھے ہیں برائے مہربانی آپ لوگ خاموشی سے بیٹھیں ورنہ مجبوران آپ کو باہر کیا جائے گا لڑکے ہاتھ باند کر سکون سے بیٹھو بیٹا دیکھو اتنے چھوٹے چھوٹے بچے آپ لوگوں کے سامنے اتنی تیاری کر کے محنت کر کے بہت زیادہ ریالسل پریکٹس کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں زوردار تعلیم بجائیں گے ان بچوں کے لئے آپ کے سامنے ایکشن سانگ پیش کرنے عریبہ اینڈ گروپ او مان دیکھی جب سے دنیا علینا اینڈ گروپ سوری ہر عمر کے لئے یکسا مفید مفاد عامہ کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی عدبی دینی ملی سماجی سقافتی تہذیبی فلاحی طبی فنی معاشی تجارتی معاشرتی انتظامی انقلابی تحریکی تحقیقی تکنیکی تبتیشی تعمیری تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل